صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اور بہت پیاری حدیث ہے میرے برادرز ان سسٹرز تھوڑی سی لمبی ہے لیکن کتنی پیاری بات دی گئی ہے ذرا گوھر سے سنیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المومن القوی خیر و حبو اللہ من مومن دعیف مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے مضبوط کس اعتبار سے مضبوط فزیکل اعتبار سے بھی جسمی سب سے پہلے تو ایمان کے اعتبار سے ایمان مضبوط پھر ارادے میں مضبوط کچھ لوگوں کے ارادے میں بہت ڈھیلا پن ہوتا ہے ارادہ بہت ڈھیلا ڈھالا ارادہ ہوتا ہے تھوڑے سے قدم چلے تو ارادہ بدل جاتا ہے پھر تھوڑے چلے بولے ہرے نہیں وہ اچھاڑ لگ رہا ہے مومن القوی مضبوط مومن مضبوط جم کے کرنے والا مومن مضبوط مومن ہر اعتبار سے مضبوط مومن بہتر ہے وفی قلن خیر لیکن دونوں میں خیر ہے مضبوط مومن اور کمزور مومن دونوں میں اچھا ہی ہے لیکن زیادہ اچھا اور اللہ کو زیادہ پسند تو مضبوط مومن ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور مضبوط بننے کا طریقہ سکھایا احرس آلا ما ینفعو کا دیکھو کس چیز میں تمہارے لئے نفع ہے کوئی چیز دیکھ رہے ہو فیصلہ کر رہے ہو دیکھو فائدہ کہاں ہے مطلب دنیا آخرت دونوں کا بینفٹ کہاں ہے احرس آلا ما ینفعو کا وستعین باللہ اللہ کی مدد مانگو اللہ کو بھول کے کام نہیں کرنا اللہ کی مدد مانگو وَلَا تَعجَز پھر آجیز مت ہونا مایوس مت ہو جاؤ ہار مت مان جاؤ گیو اپ مت کر لو نہیں ہو رہا کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے قدم لیے نا تو ان کے حوصلے وہیں پر پست ہویا تھے بند نہیں ہو رہا ہے ارے بھئی حالات ضروری نہیں احساس گا رہے وَلَا تَعجَز آجیز مت آجاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اس چیز سے صحیح بخاری کی حدیث ہے آن اصر رضی اللہ میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرت سے دعا پرتے ہوئے دیکھا اور دعا میں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگی اس میں سے ایک چیز یہ ہے وَلْعَجِزِ اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں مِنَ الْحَمِّ وَالْحُزْنِ فِقْر سے اور گم سے وَلْعَجِزِ آجزی آجزی ہار مانجاتا ہے آدمی گیو اپ کر دیتا ہے ہو رہا نہیں ہے وَالْقَسْلِ سُستی سے تو اس پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محصہ نہیں بننا ہے مجھے کہ آجز ہو جاتے ہیں نا لوگ تھوڑا کریں بلے ہار مانگے ہارے ہوئے لوگ ہارے ہوئے مت بنو جیسے آپ دیکھیں گے چیٹیاں اگر کہیں پہ جا رہی راستے پر اب راستے میں کچھ رکھ کے دیکھیں کیا وہاں پر ساری چیٹیاں جمع ہو گئی ٹرافک جیم ہو گیا ایسا ہوتا ہے نہیں یہ مخلوق میں بہت زیادہ قریج اور راستہ نکالنے کی کپیسٹی دکھی آتی ہے تو وہ لوگ کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے اوپر چڑھیں گے سائٹ پہ جائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن انسانوں میں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حالات میں کچھ بھی چینج آ گیا تو وہ لوگ ہار جاتے ہیں بلے نہیں ہو رہا ہے ایسے مت بنو معاملے میں جمعو اور ولا تاجز آجز مت آ جاؤ مایوس مت آ جاؤ پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پھر کہا وہی حدیث چل رہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَ صَابَقَ شَيُّن پھر اگر کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے مطلب کچھ الٹائی ہو گیا فَلَا تَقُلْ یہ مت بولنا لَوْ أَنِّي فَارْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا اگر میں ویسا ویسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا تھا یہ مت بولنا اگر ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ دو راستے سامنے ہوتے ہیں اب ایک انسان نے ایک راستہ چنا آگے بڑھا پھر کچھ الٹائی ہو گیا اب وہ بلتا ارے کاش میں وہ راستہ لیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں بولنا نہیں بولنا فَلَا تَقُلْ یہ مت بولنا لَوْ أَنِّي فَارْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا اگر وہ وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا کیوں فَإِنَا لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ کیونکہ یہ اگر سے اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے مطلب شیطان کو اوپننگ مل جاتی ہے مطلب کہ تم ہار جاؤں گے شیطان تمہیں ہرا دے گا اگر تم یہ اگر بولو گے اس سیچویشن میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز پہلے سے ہے آسمان و زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کتاب میں ریکارڈ کر دی تھی آپ اللہ کے علم سے اور جو چیز ہونی تھی وہ تو ہونی تھی کچھ بھی کرو یہ تو ہونا ہی تھا تو ہم صحیح چوائز کریں گے لیکن اس کے بعد کچھ ہو جائے تو پھر یہ بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے اب کیا بولنا ہے اب رادر یہ بولو اب کیا کروں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھی ہرانے کے لئے آیا تھے لوگ بھی بولتے ارے ارے تم ایسا کرتے نا تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا اب لوگوں کو یہ بولنا ہے رکو یہ بتاؤ اب کیا کروں اب کیا کروں کیونکہ جو ہنا تھا ہنا تھا چلو گلتی سے سیکھیں گے لیکن اگر 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 بول بول کے شیطان کے لئے دروازہ کھل جائے گا